آپ کا بیعا پار بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اس لئے کافی سمیسے اس میں کوئی دکاوٹ آ گئی ہے ڈنگ سے چل نہیں رہا ہے جتنی بکری ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچہ ہونے لگا ہے جتنی کمائی ہو رہی ہے اس سے دونگنا خرچہ ہو رہا ہے اب بیعا پار ایک طرح سے ڈوبنے کی کگار پر آ گیا آپ بڑے پریسان چل رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو میں بڑا سٹیک سا ایک اپائے بتا رہا ہوں کئی لوگ آپ جاؤ گے تو اندرسواس میں وہ کہیں گے بیعا پار باند دیا ہے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے کچھ نہیں کچھ نیگیٹیوٹی جو آ جاتی ہیں اس میں کچھ اپنی کمیاں بھی ہوتی ہیں کچھ اپنے بیچاروں کی کمیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کو سدھ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کپور چاہے ٹکی والا کپور ہو چاہے سابوت والا کپور ہو ساتھ دانے کر لو ساتھ ٹکڑے کر لو کپور کے اسی طرح سے آپ قریب دو ٹکڑے فٹ کری کے کر لو اور ایک ٹکڑا ثابوت نمکہ لے دو آپ ان سب کو کانچ کے گلاس میں یا کانچ کی کٹوری میں رکھ لو اور اپنے بیعا پار میں جہاں آپ بیٹھتے ہوں وہاں یا کسی اچھے سرچت جگہ پہ یا پھر جہاں پوجہ پارٹ وغیرہ کرتے ہوں اس جگہ پہ رکھ لیں اور رکھنے کے بعد آپ آرام سے اپنے بیچاروں کو تھوڑا سا پوزیٹیو کر دیئے پندرے دن میں اس کا اثر دکھائی پڑنے لگ جائے گا یہ بڑا انہبوت پائے ہیں اور یہ ہمالے کے بڑے صدی یوگی ہیں انہوں نے بتایا تھا تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا